بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہج جمیل پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سیزن نائنٹھ کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ دوستو کل آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا شاندار میچ کھیلا گیا پاکستان سوپر لیگ کا چودہاں میچ تھا یہ پاکستان کے سب سے خوبصورت سٹیڈیم کذافی سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا گیا اور اس کو شائکین نے بڑا پسند کیا کذافی سٹیڈیم میں یہ میچ لاہور کلندر اپنی ہوم گرونڈ میں رہتے ہوئے چھٹی بار جو ہے نا وہ شکست سے دوچار ہوا ملتان سلطان نے دو سو پندرہ کا ایک پہاڑ ترارگر جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھا اور وہ ایک سچاون پہ ڈھیر ہو گئے اچھا محمد رزوان چونکہ ملتان سلطان کے کیپٹن ہے انہوں نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا یہ فیصلہ بڑا درست ثابت ہوا گو کے خود وہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے لیکن ان کے جو پارٹنر تھے ان کے جو کلیگ سے ساتھ میں اسمان خان نے پچپن گندوں پر چھانوے رنز کی دھواندھار ایننگز کیلئے بھائی کیا ہی بہترین قسم کی ایننگز کیلئے انہوں نے پچپن رنز پہ چھانوے سکور کیے اس کے بعد افتخار احمد نے اٹھارہ بالز پہ فورٹی سکور کیا تو یہ دو میجر اس میں پارٹیسمنٹ تھے دو سب پندرہ سکور کو لانے میں لاہور کلندر تو کوئی اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکی وہ ریت کی ایک دیوار ثابت ہوئی صاحب زیادہ فرہان نے کتی سکور کیے وینڈر ڈرسن نے تھرٹی سکور کیے اس کے علاوہ سکندر ازار نے سترہ سکور کیے تو بہت زیادہ سکور یہاں سے ہو نہیں سکا ملتان سلطان کی طرف سے اسامہ میر نے آج ایک تاریخ رقم کر دی انہوں نے فرٹی سکور کے ایوز جوانا وہ چھے کھلاڑیوں کو جوانا آؤٹ کیا اور انہوں نے یہ ریکارڈ شاہید آفریدی آپ کو یاد ہوگا دو از اٹھارہ میں پشاور ظلمی کے گیسٹ انہوں نے سات رنز کے ایوز جوانا وہ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا تو آج انہوں نے یہ سنگے میل بھی عبور کر لیا ان کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور اپنے آپ کو نئے بولرز کی لسٹ میں بھی انہوں نے شامل کر لیا اچھا شاہین شاہ افریدی چونکہ لاہور کلندر کے کیپٹن ہیں ان پر بڑا پریشر ہے اور ساتھ میں ان کے جو ہیڈ گوچ ہیں جناب آقب جویز صاحب ان پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے ان لوگوں پر واقعی پریشر ہے کیونکہ ٹوٹل دس گیمز انہوں نے کھیلے ہیں چھے وہ کھیل چکے ہیں اور ان کو چھے کے چھے میں شکستے دچار ہونا پڑے تو کافی ساری تنقید اور پریشر کا سامنے ان کو کرنا پڑ رہا ہے آقب جویز صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میٹل آرڈر بھی فیل ہے ٹاپ آرڈر بھی فیل ہے فیلڈنگ بیٹنگ سارے فارمٹ میں ہم کو اچھا پرفارم نہیں کر رہے صرف شاہین شاہ افریدی ہی جو ہےنا وہ زور لگا رہے ہیں وہی جو ہےنا وہ میند کر رہے ہیں اور اس کی پرفارمس تو آنا وہ بڑی اچھی ہے لیکن ہمارا کو اچھا کمبینیشن نہیں بن رہا ہم بڑے اس کے باوجود جو ہےنا ہم بڑے پور امید ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے چار میچز میں ہم جو ہےنا وہ کمبیک کریں گے اور بھرپور جو ہےنا وہ میچ کھیل کے کوئی جو ہےنا سرپرائز کریں گے بیل دیکھتے ہیں جی کہ ان کے سرپرائز کب اور کیسے بنتے ہیں ابھی تک تو اس طرح کی سیچوشن جو ہےنا ہمیں نظر نکھیں